شادی کی غیر شریف رسم میں نہیں لگا دی جاتی ہے تو عورت کے لئے میں نہیں لگانا تو کوئی حرام نہیں ہے یہ کلچرل چیزیں ہیں کلچرل چیزوں کو دین کے ساتھ کبھی بھی کنٹرڈکشن نہیں کروانا چاہیے یہ اکل کے ناخل لیں اور یہ غیر شریف رسمات فوراں کہہ دیتے ہیں غیر شریف رسمات وہی ہوں گی جس میں شریعت کی ہاتھ ٹوٹے جو میہ بیگی کا بانڈ والا معاملہ ہے یہ سوشل معاملات کے اوپر ہیں اچھا میہ بیگی غیر شریف ہے تو گاڑی میں بیٹھ کے جو دولا جاتا ہے یہ غیر شریف نہیں ہے یہ کونسا ہے مطلب عدیس کے اندر آئے اب ہے تو کہیں گے دنیاوی معاملہ ہے اور مولوی صاحب جو نکاپ رانے کے پانچ زار پہ لیتے ہیں ہے اور نکار جسٹار یہ کونسی شریعت ہے اس کو کوئی نہیں غیر شریف کہتا غیر شریف وہی چیزیں ہوں گی جو حرام ہیں یعنی ایک مرد کو آپ اس کے آت پاؤں میں بہن دی لگانے شروع کر دیتے ہیں تو یہ تو ویسی غلط ہے وہ ویسے بھی لگا لے اس رسم کے بغیر بھی تو وہ غلط ہے عورتوں مردوں کا اختلاط غلط ہے باقی جو کلچرل رسومات ہیں شادی بیعہ کے موقع کے اوپر ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے اس کے لیے وہ دنیاوی معاملات کے اندروں چیزوں کو لیا جائے گا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر آپ شریف رفت کر سکیں فیملی تعلقات قائم رکھنے کے لیے مجبورا فیملی تعلقات رکھیں ہیں قائم تو اللہ رسول کے لیے رکھیں ہیں اگر کوئی یہ بغیرتی کرتا ہے اور مرد و عورت کا اختلاط کرتا ہے تو اس کو سیدھا سیدھا بتا دیں اب فیملی کونسی رہ گی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اگر ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز رکھ رہے ہیں نبیل اسلام کو تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ نبیل اسلام کی مخالفت پر کام کر رہے ہیں آپ ان کی مخالفت پر اتریں اور ان کو سپورٹ نہ کریں اس طرح کی معاملے کے اوپر اور جو شریح حدود کے اندر کام کر رہے ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں تو مطلب رشتہ دارییں چھوڑتے ہیں یہی رشتہ دار کی عمل دینے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے قرآن میں تو یہاں تک ہے کہ انسان کہے گا کہ میری بیوی بچے ماں باپ لے لیے جائے مجھے چھوڑ دیے جائے تو اسی رشتہ دارانوں پر روندے ہو بے کے تو آٹیتر بلکل قریبین نے تو اڑھلے آزنی کرنا چہے جائے کہ ان چیزوں کو اس طریقے سے بنیاد بنایا جائے ٹھیک ہے جی آج کے تو سوال ختم ہو گیا اور کسی کوئی سوال تو نہیں ہے میں نے بتا دیا نا میرے بھائی سنت طریقے میں تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ سنت طریقے میں تو پھر گاڑی بھی نہیں ہوگی اور وہ چیزیں بھی نہیں ہوگی یہ ساری کی ساری چیزیں کلچرل ہیں بعض لوگ سہرہ مندی کو بھی کہتے ہیں سنت نہیں ہے یہ تو اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے نا سنت کے ساتھ صرف اس چیز کا تعلق ہے کہ نکاح کا خطبہ ہوگا اور اجابو قبول ہوگا حاکمہر کی عوض گواہوں کی مجودگی میں اس کے علاوہ جتنے معاملات ہیں براتیوں کو کھانا کھلانا یہ کلچرل چیز ہے اس کھانے میں جو کچھ کھلا رہے ہیں بریانی سنت ہے یہ تو کسی نے سوال نہیں پوچھا کھانے بھی یہ ہو دودھ پتی یہ سارے دنیاوی معاملات ہیں نا ٹھیک ہے نا جی اسی طریقے سے مسجد میں نماز پڑھنا تو ٹھیک ہے سنت ہے آپ کو کہ جی کالین یہ دنیاوی معاملہ ہے یہ دنیاوی معاملات ہیں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ منع نہیں ہے دینی معاملات میں دیکھا جائے گا کیا چیز تعلیم کی گئی ہے اب مسجد میں کالین ائر پرڈیشن کسی طریقے سے جائز لائٹنگ ہے جائز والی لائٹنگ کی میں بات نہیں کر رہا فضول خرچی والی تو بیسک نیڈز ہیں ٹائلٹس ہیں صاف سترے وضوخانے بنے ہوئے ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا اچھی والی ٹوپیاں رکھ دی ہوئی ہیں مسجد کے اندر پلاسٹک والی نہیں اچھی والی ٹوپیاں دینی جو رسومات کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کلچرل چیزوں کو قطن آپ تعلق نہ کریں ریلجن کے ساتھ ٹھیک ہوگا میرے بھائیوں